بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سپریم کورٹ میں دوبارہ کیس کی سمایت کے دوران کافی طویل ڈسکشن ہوئی اور کل کے جو کچھ اوبزرویشنز دی گئی تھی کل کے جو کچھ کومنٹس دیئے گئے تھے اس حوالے سے کچھ دلائل اور وضاحت جو ہے آئین اور قانون کے حوالے سے وہ پیش کی گئی اور بنیادی طور پر یہ سوال پوچھا گیا کہ بار بار یہ تو اسرار کیا جا رہا ہے کہ یہ عام معمولی کیس نہیں ہے یہ پرائم میسٹر کے بارے میں کیس ہے اور جب تمام ایم این ایز کیلئے فیصلہ ہونا ہے تو وہ پارلمنٹ کیلئے فیصلہ کیا جانا ہے تو اس میں جب وضاحت طلب کی گئی کہ یہ بتایا جائے کہ ہم اگر کرکٹ کھیلنے کو جا رہے ہیں تو ہم نے بیٹنگ پیٹ اور ہیلمٹ اور بلہ پکڑا ہوا ہے اور اگر ہمیں یہ بتایا جائے کہ آپ نے سکواش کوٹ کے اندر کرکٹ کھیلنی ہے تو یہ تو ناممکن ہے تو اگر ہم نے بیٹنگ پیڈ اور بیٹ اور ہیلمٹ پہن کے ٹینس کوٹ کے اوپر کرکٹ کھیلنی ہے تو یہ بھی ناممکن ہے تو اگر ہم نے ٹینس کھیلنی ہے تو پھر ہمیں ٹینس کا لباس اور طریقہ کار اوڑنا پڑے گا اور اگر ہم نے کرکٹ کھیلنی ہے تو پھر ہم کرکٹ کی پیچ پہ چلیں تو یہ وضاحت جو ہے یہ طلب کی گئی کہ آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی فائف آرٹیکل وان ایٹی فور تھری اور آرٹیکل وان ایٹی فور تھری کے بعد جو کاروائی کا طریقہ کار ہوگا وہ ریٹ اف کوورنٹو کے مطابقت میں ہوگا جیسے کہ مختلف کیسز میں پریسیڈنٹ بنائے یا کوئی اور طریقہ کار ہوگا اگر کوئی اور طریقہ کار ہوگا تو اس کا پیمانہ تیہ کیا جائے تاں کہ روز ایک گول بحث نہ ہو کہ بار بار اس بات پہ آئیں کہ ثبوت کوئی نہیں ہے لیکن آپ فیصلہ کریں اگر ثبوت ہوتا تو پریئر میں کیوں یہ کہا جاتا کہ ایف آئی اے اور نیب کو کہا جائے کہ جلا کے ثبوت لے کے آئے یہی تو ساری بات ہے اور جب کمیشن بنانے پہ آتے ہیں وہاں کہتے ہیں کہ کمیشن ہم نہیں بننے دیں گے عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ کسی طور پر ہم کمیشن نہیں بننے دیں گے تو اب چونکہ یہ اس طرح کا کیس بنایا گیا ہے تو ٹرائل کا بھی کام جو ہے وہ طلب کیا جا رہا ہے کمیشن کا بھی کام جو ہے طلب کیا جا رہا ہے اور دونوں کاموں کے تحت جب آرٹیکل وانیٹی فور پہ آتے ہیں تو وہ سوالیہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ ایک انوکھا انداز اپنانا ہے ایک ایم این اے کے لیے تو پھر اور بھی ایم این اے کا ٹرائل ہو رہا ہے اسی سپریم کورٹ میں عمران خان اور جھانگیر ترین کا ٹرائل ہو رہا ہے اور وہی ایم این اے جو ہیں اتنی ہی ایمیت کے حامل ہیں اسی لیے ان کا کیس جو ہے وہ ایکسپٹ کیا گیا ہے اور وہاں پر جو ہے ان کا پیمانہ کوئی تہہ نہیں کیا جا رہا تو یہ واضح کیا جائے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ علیدہ آپ نے طریقہ کار قائم کرنا ہے جس کا آج نام لیا گیا کہ اس طریقہ کار کا نام نعیم بخاری رکھ دے تو اگر آپ نے علیدہ طریقہ کار تہہ کیا جائے تو وہ ظاہر کیا جائے تاکہ اس کے مطابقت میں ہم جواب دے سکیں اور اگر وہ پیمانہ تہہ کیا جانا ہے تو پھر کیا عمران خان اور جھانگیر ترین کے کیس میں وہاں بھی ڈے ٹو ڈے ہیرنگ ہو گی کیا وہاں پر بھی ہم دیکھیں گے کہ یہ مختے پیمانے جو ایسی طرح تیہ ہوں گے اور واضح طور پہ کہا ہمارے وکیل نے کہ ہم سر جھکے ہوئے ہیں عدالت کے سامنے ہم سر جھکائے ہوئے ہیں عدالت کے سامنے تمام خاندان جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے پیش کر دیا جن کو ضرورت بھی نہیں تھی جو باہر پاکستان مقیم ہے ان کو بھی لا کر کے پیش کروا دیا اور جو جواب ہے وہ ہر لمحے پہ جن کے متعلقہ ہے وہ ہی وکیل پیش کرے گا پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے اس کیس میں یہ بار 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 سب مانتے ہیں اور اس کے جو طریقے کار ہے اس کو قائم کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے اس کے اوپر جو بار بار ثبوت پیش کیا جا رہا ہے وہاں پر بھی کوئی تعلق نہیں بن رہا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں کیسے آگے بڑھنا ہے یہ وضاحت جو ہے طلب کی گئی ہے کیونکہ روز کے ایک پبلک پرسیپشن کی جنگ میں مفتف قسم کی چیزیں وہ توڑ مرود کے پیش کی جا رہی ہے وام کو کہ آج یہ ہو گیا آج وہ ہو گیا میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں چند دن پہلے ایک بی بی سی اردو کی رپورٹ چھپی اس میں یہ پرانی خبر کو نئی پنی چڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی کہ بہت بڑی تھردلی مچ گئی ہے کیونکہ مقامی جو اخبار آتے ہیں اور مقامی جو میڈیا ہے ان ساروں کی اس کی عالی معلومات ہیں اور وہاں سے جو حاصل کرنے چاہ رہے تھے ایک جالی خبر کے تحت ایک پرانی خبر کو نئے کر کے ایک انداز میں پیش کرنے کی تحت وہ حاصل نہیں ہونا تھا آج ساری اخباروں کی زینت بنی ہوئی ہے کہ وہ بی بی سی اردو کی رپورٹ جو ہے اس کی انکوائری کی جا رہی ہے کون کر رہے ہیں یہ کوور ہنٹو کے تحت نہیں ہو رہی یہ وان ایٹی فور تھری کے تحت نہیں ہو رہی یہ امران خان کے آف شور کی نہیں ہو رہی یہ بی بی سی کا ادارہ خود کر رہا ہے یہ خبر لگی ہوئی ہے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ کس شدت سے یہاں تک کہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہاں تک بھی جو ہے نا لمبے ہاتھ پہنچ رہے ہیں اور استعمال میں لائے جا رہے ہیں کہ مختف انداز میں کیس کی اوپر اثر انتراز کیا جائے تاں کہ پبلک کا جو مائنڈ ہے وہ اثر انداز کیا جائے تو اگر محض ایک خبر کی یہ حالت ہے تو جہاں پر یہ کیس سنا جا رہا ہے وہاں پر اگر عصہ کی بات کی جائے کہ یہ منی لانڈرنگ اور عصہ کی جو لفظ ہیں وہ استعمال کی جائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام ذہنوں کی اوپر یہ کیا اثر رکھتے ہیں لیکن میں آپ کو بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ امران خان صاحب پرائم میرسٹر کے خلاف پٹیشن میں اس بات سے ہٹ چکے ہیں کہ کرپشن ٹیکس ایویجن منی لانڈرنگ اساسے چھپانے یہ کیس نہیں ہے اب امران خان کا بار بار انہوں نے کہا ہے وہ کہتے ہیں اب ہمارا کیس غلط بیانی کا ہے جب غلط بیانی کی اوپر دلائل دی جاتے ہیں تو وہاں سے پھر یہ فرار علی کی کوشش کر کے واپس ہی آئی سی آئی جے پہ آتے ہیں آئی سی آئی جے میں کار لکھا ہے انہوں نے غلط بیانی کیے آئی سی آئی جے میں تو یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی جو ہماری خبر ہے اس میں ہم نہیں کہہ رہے کہ کسی نے غلط کاری بھی کیا یا کوئی قانون توڑا ہے یہ ان کے لیگل سٹیٹمنٹ ہے ان کی ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ لیں تو اگر وہاں یہ حالت ہے اور آج بتایا گیا کہ پی آئی اے کی بھی آف شور ہے امران خان نیازی کی بھی آف شور ہے جھانگی ترین کی بھی آف شور ہے پھر ساروں کو ایک ہی پمائش کے تحت آپ اس کی میشرمنٹ کریں سو یہ کوئی سپیشل چیز نہیں بننی چاہیے ہاں جہاں ہم کہنا چاہتے ہیں یہ امران خان کا جواب ہے یہ امران خان کا جواب ہے الیکشن کمیشن میں اور اس کے پیراغراف ایٹ میں پیراغراف ایٹ میں میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں پیراغراف 27 to 33 انڈر ہیڈنگ گفت بیک ارنجمنٹس to await tax گفت بیک ارنجمنٹس to await tax ریز ایکزیکٹی the same issue to which the answering respondent has already submitted concise statement امران خان کے خلاف غلط بیانی کا کیس نہیں ہے یہ اس کا ثبوت ہے امران خان کے خلاف یہ ہے کہ تم نے توفہ جو ہے جمائمہ کو دیا جمائمہ نے اس کو دوسری بیٹی کو دیا بیٹی نے آپ کو دیا آپ نے یہاں پر بینامی کیا بینامی پہ آپ نے statement بنایا statement میں آپ نے agreement بنایا اور کہہ دیا کہ جناب یہ توفہ ہے اور asset میں declare کر دیا یہ امران خان کے خلاف ہے اور اس کا جواب دینے سے وہ کاثر ہے وہ maintainability وہ کہہ رہا آپ میں نے اسے پوچھ ہی نہیں سکتے کال election commission میں فیصلہ ہوا ہے کہ ہم پوچھ سکتے ہیں اور اسی طرح foreign funding کی اوپر اس کے خلاف corruption کی allegation ہے اس کے خلاف غلط بیانی نہیں ہے یہ کس قسم کی irony ہے کہ prime minister کی اوپر case عبال 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 کے آخر کار وہ صرف غلط بیانی پہ آگئے ہیں وہ day to day hearing چل رہی ہے اور روز بتایا جا رہا ہے کوئی نئی نئی چیزیں اور جب تھوڑا سا بتایا پوچھا جاتا ہے کہ جناب ہم cricket کھیل رہے ہیں ٹینس کھیل رہے ہیں سکواش کھیل رہے ہیں یہ ذرا بتا دیں تو وہاں پر کہتے ہیں یہ کوئی نیا کھیل ہے جس کا نام شاید کوئی نئی بخاری رکھا ہے انہوں نے یہ ہوا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ جن لوگوں کی اوپر corruption کے بتدریج allegations لگتے چلے جا رہے ہیں ان کی کوئی day to day hearing نہیں ہے ان کے کوئی غلامات نہیں ہے ان کی کوئی بی بی سی کی سٹوری نہیں ہے اور جہاں سے وہ ہٹ گئے ہیں کہ نہ corruption نہ money laundering نہ asset چھپانے کا کوئی case ہے صرف یہ نئی بخاری کے لفظ تھے my case is one of 62, 63 کے غلط بیانی ہوئی ہے تو ایک میں ڈیٹ ہے تو ایک میں ڈیٹ ہے پلیز ڈیٹ ہے سبر کریں تھوڑا سا سو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہاں بالکل وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں ایک دفعہ نہیں تین مرتبہ elected پرائم منسٹر ہیں اور تین مرتبہ elect ہونے کا یہ ہے کہ جو پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ جو کچھ کیا گیا تھا اس کو عوام نے مصرد کیا ہے عدالتوں میں 52 cases بنے تھے نواز شریف کے خلاف جب نیپ پیدا ہوئی تھی ببنجا ایک ایک case کو عدالت کے ذریعے جو ہے ختم کیا گیا اس میں یہ بھی case تھا زفر علی شاہ کا case آپ پڑھیں اس میں یہ flats بھی تھے اور اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ یہ proper forum میں آپ جائیں سپریم کورٹ proper forum نہیں ہے تو آخر کار اگر وہ تین دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں تو یہ جو چھوٹے موٹے یہ لاک ڈاؤن اور اس طرح کی جو چیز بچوں کو ورگلا کے کرنے کا جو تقریب کی جا رہی ہے اور ایک اداروں کو مجبور کیا جا رہا ہے اداروں کی اوپر پریشر جالا جا رہا ہے اداروں کو گالی گلوج کی جا رہی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور اگر وہ پرائم منسٹر ہے تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں تو پوری عوام ایک طرف کھڑی ہے پاکستان کی اور یہ کشمیر کے الیکشنز میں گلگت بلتستان کے الیکشنز میں کینٹونمنٹ کے الیکشنز میں لوکل گورنڈ کے الیکشنز میں بائی الیکشنز میں اس سارے دورانیاں اس سے پہلے اور جب سے یہ کیس ہو رہا ہے وہ عوام ثابت کر رہی ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے اور ان کا ذہن کیا ہے تو بہترین جو بھی منفی کوششیں اور تقریبیں اور ہتکنڈے اور وارداتیں بار بار اجاد کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ ساری پست ہوتی گئی ہیں اور پست ہونے سے اب ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں کہ کبھی ہمیں ٹینس کا بتایا جاتا ہے تو ہم ٹینس کی تیاری کر کے آتے ہیں کبھی ہمیں سکواش کا بتایا جاتا ہے تو ہم سکواش کی تیاری کر کے آتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں کرکٹ کھیل نہیں ہے اس میں ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بھی پیمانہ ہے جس پیمانے کے تیت یہ پمائش ہونی ہے کہ اس کیس میں فیصلہ کیسے آنا ہے وہ تیع کیا جانا چاہیے جب وہ واضح ہو جائے گا اور اس کے مطابقت میں چلا جائے گا تو پھر اس کا جواب آسان اور بہتر طریقے سے جیا جا سکتا ہے صرف یہ بات ہے کیونکہ ایک منٹ کیونکہ جو اسٹیبلش لیگل پرنسپلز ہیں جو پیچھلے چار چھ سو سال سے اسٹیبلش لیگل پرنسپلز ہیں یہ سمجھ میں آرہی ہے بات کہ شاید ان سے ہٹ کے کوئی طریقہ کار جو ہے وہ طلب کیا جا رہا ہے تو یہ وضاحت مانگی جا رہی ہے کہ وہ کونسا پھر طریقہ کار ہے جی آج اخباروں کی زینت بنا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں انٹرنل ان کے اکاؤنٹیبیلٹی میکنیزمز ہیں اس میں وہ خود جو میں نے اخبار میں پڑھا ہے اس میں وہ خود جو ہے اس چیز کا اصحاب کتاب لے رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا ہے اور کس نے کیے اور کیا ہوا ہے ظاہری بات ہے اس میں ذکر کیا ہوا ہے پی ٹی آئی کا اور جانگی ترین کا لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم اس کا انتظار کریں گے کہ اس انکوائری کے تحت کیا نکلتا ہے ہم خود بھی اپنی تحقیقات کر رہے ہیں اس کی تحت تک پہنچنے کے لیے شایخ صاحب میں بس دو منٹ پر جوائنٹ سوال لے لیتے ہیں دیکھیں ہم دارے شہدید بسم اللہ الرحمن لیں گے ادھر ہی ہیں جاں نہیں رہے جاں نہیں رہے ادھر کھڑے ہیں یار کلیکٹیف سوال لے لیتے ہیں نا سب کے کٹھا لے لیتے ہیں میں بس مختصر آپ سے بات صرف یہ کرنا چاہتا ہوں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف عدالت عظمہ میں بے شمار مقدمات زیر سمات رہے ہیں زیر سمات ہیں لیکن پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی مقدمے کی سمات اس انداز سے نہیں ہوئی جس طرح پاکستان تحریک انصاف اس مقدمے کی سمات کو جو شکل دے رہی ہے جو رنگ دے رہی ہے عدالت عظمہ میں دلائل دیے جاتے ہیں ججز کچھ کوائریز ہوتی ہیں کچھ ریمارکس ہوتے ہیں اس ان کی کلائریفیکیشن دی جاتی ہے اگر وہ کوئی مزید ثبوت مانگتے ہیں کسی نکتے کی مزید وضاحت چاہتے ہیں وہ کی جاتی ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر جو خود کئی متنازہ ہیں پوری قوم انہیں جانتی ہے اس تمام کاروائی کو اپنے الفاظ میں اپنا ہر لیڈر ایک نیا رنگ دے کے میڈیا پہ یہاں بھی اور جو سو ٹاک شوز رات کو ہوتے ہیں وہاں پہ ان کو اس انداز سے دوراتے ہیں جیسے پتہ نہیں یہاں پہ کیا کیا مت برپا ہو گئی ہے یا خدا نہ خواستہ ہونے والی ہے دو طریقوں سے پاکستان تحریک انصاف میں تو یہ کہوں گا کہ عدالت عظمہ کے عانریبل ججز کو انڈر پریشر کرنا چاہ رہی ہے کر رہی ہے یہ سماعت شروع ہونے سے پہلے بھی انہوں نے ججز کے بارے میں جو ریمارکس دیئے سوشل میڈیا پہ جو انہوں نے کمپین چلائی وہ پوری قوم نے دیکھی ہے اور اس کے بعد ایک طرف مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے اسی موضوع کو لے کے کبھی سڑکوں پہ جانے کی بات کرتے ہیں جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ اس مقدمے کی کاروائی پہ اثر انداز ہوا جائے پریشر ڈالا جائے کہ اگر ہماری مرضی کا فیصلہ نہ ہوا تو ہم اس عدالت کے بارے میں اور عانریبل ججز کے بارے میں پھر وہی رویہ اختیار کریں گے جو ماضی میں بھی انہوں نے کیا ماضی قریب کی بات کہہ رہا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں جو مروجہ قوانین ہیں جو روایات ہیں جو ہماری تہذیب اور کلچر ہے اس کے تحت جو پاکستان کی تمام فیملیز کو خاندانوں کو جو ٹرڈیشن کے مطابق انہیں حاصل ہوتی ہیں وہ مرات اور وہ تمام چیزیں وہ یہ لوگ پرائم نسٹر کو ڈنائی کرنے کی بات کر رہے ہیں کیا ہمارے معاشرے میں باپ اپنے بیٹے کو جائداد توفہ نہیں دیتا اپنی بیٹی کو جائداد توفہ نہیں دیے جاتے بیٹے اپنے والدین کو نہیں دیتے آج تک تو میں نے کسی کو اعتراض کرتے نہیں سنا حتیٰ کہ اگر آپ کوئی جائداد خریدیں اس کے لیے ٹرانسفر کے اور ٹیکس کے معاملات کچھ اور ہیں اس کے جو ریوینیوز ادا کرنے پڑتے ہیں کچھ اور ہیں اگر وہی جائداد کوئی باپ بیٹے کو بھائی بھائی کو بھائی بہن کو دے تو اس کے ٹرانسفر کے اور اس کے ریوینیوز کے معاملات بھی مختلف ہیں یہ ہماری سوسائٹی میں ایک مروجہ مروجہ طریقہ کار ہے لیکن وہ بات اگر پرائم نیسٹر کے فیملی کے حوالے سے آتی ہے تو ایسے بات کی جاتی ہے جیسے یہ واقعہ کوئی پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی باپ نے کوئی بیٹے کو کوئی چیز دی بیٹے نے جو وہ کوئی اپنی بہن کو دی باپ نے بیٹی کو دی تو لہٰذا یہ بات پرائم نیسٹر کے حوالے سے بھی اسی طرح لینی چاہیے جیسے ایک عام فیملی کو یہ رائٹ حاصل ہوتا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں عدالت اس وقت دباؤ میں ہے عدالت دباؤ میں نہیں ہے نہ عدالتیں اتنی آسانی سے کبھی دباؤ میں آیا کرتی ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف کی کوشش پوری ہے کہ وہ عدلیہ کو متنازہ بنائیں ان کی ذات کے حوالے سے جو کمپین چلائی گئی وہ ساری کی ساری پورو پاکستان جانتا ہے اور ہم جو آتے ہیں آپ کے سامنے تو ہم ان کی ان ارادوں کو ان کی ان مضموم کوششوں کو بے نکاب کرنے کے لیے حقیقت آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آتے ہیں بہت شکریہ